موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں بھی شکر اللہ کا ٹک ٹاک ہوں ویکنڈ ہو اور کوئی سپیشل ناشتہ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا یا تو ہم بزار سے لاکے کھا رہے ہوتے ہیں یا گھر میں ہی کچھ ہوتا ہے کچھ سپیشل بنا لیں تو آج میں نے بھی آلو کی بھجیا بنائی پراتھے بنائے اور حلوہ میں نے رات کو ہی ریڈی کر لیا ہوا تھا بھجیا میری بہت جلدی ریڈی ہو گئی تھی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی جتنی یہ ٹیمٹنگ لگ رہی ہے اتنی ہی یہ مزے کی بھی تھی میں نے آلو کو بوائل کر کے اس میں یوز کیا تھا تو جلدی سے بھجیا ریڈی ہو گئی تھی اسی کے ساتھ ساتھ میں پراتھوں کے جو پیڑے ہیں وہ بنا رہی تھی میں نے پراتھوں کے پیڑے بنا کے رکھ لئے تھے آپ دیکھیں کتنے زبردست یہ پیڑے بنے ہیں اور یہ پراتھا بلکل میرا ریڈی ہے پراتھے بھی جلدی جلدی میں نے سارے ریڈی کیے بہت ہی لچے دار پراتھے بنے تھے میں نے اس میں دیسی گھی یوز کیا تھا اس میں کیسا آ رہا ہے لیکن یہ بہت اچھا بناوا تھا اور سب کو یہ پسند آیا ناشتے کے بعد ہم نے چائے وگرہ پی اور ہم نے انجوائی کیا ناشتے کے بعد آج کا ہمارا مشن تھا امان کا ہم نے سکول بیگ لینا تھا بہت سی جگہیں ہم نے دیکھی تھی ہمیں ویسا سکول بیگ ملنی رہا تھا جیسا ہم چاہ رہے تھے امان کو کوئی پسند نہیں آ رہا تھا تو ہم میٹرو چلے گئے میٹرو میں ہمیں بیگ کی بہت اچھی ورائیٹی نظر آئی ہم نے اسی میں سے ایک بیگ چوز کیا اور امان نے یہاں سے ڈائنسور کا بیگ چوز کیا جس کے اندر لائٹنگ بھی تھی اور اسے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا ہم نے یہاں سے بیگ لیا اور اپنے باقی کچھ کام کیے تو شام ہو چکی تھی اس وقت چائے کا ٹائم تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم چائے باہر ہی پیئے تو ہم اپنی فیوریٹ جگہ چلے گئے وہاں سے ہم نے چائے آرڈر کی ساتھ ہی ہم نے دو طرح کے پراتھے آرڈر کی ایک آلو کا پراتھا تھا ایک ملائی اور چینی کے ساتھ مکس کر کے پراتھا بنتا ہے وہ تھا چونکہ میرا یہاں کا موسٹ فیوریٹ پراتھا ہے اور وہ چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو ہم نے یہاں سے یہ انجوائی کیا اور پھر اس کے بعد ہم گھر آ گئے گھر آنے کے بعد میں نے رات کا کھانا ریڈی کرنا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا بنا ہوں تو میں نے جلدی سے سوچا کہ میں نے تو چکن کو مارینٹ آلرڈی کیا ہوا تھا تو میں نے کہا چومن بنا لیتے ہیں یہ نوڈلز جو تھے یہ مجھے ہوم میڈ نوڈلز آئے تھے باقی ساری چیزیں میری اس وقت ریڈی ہیں اب جلدی سے میں نے کہا میں یہ نوڈلز تیار کرتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بھی بنا دیتی ہوں ایسے تو میں نے اپنی ریسٹورنٹ سٹائل چکن چومن پہلے بنائی ہوئی ہے اس کی ویڈیو بھی میں اس کے نیچے ٹاگ کر دوں گی میں نے اسی طرح یہ نوڈلز تیار کیے چومن تیار کیا تھوڑے سے ڈیفرنٹ تھے کیونکہ جو سارسز مجھے لگ رہا تھا ساتھ ساتھ میرے ہاتھ آ رہی تھی بس مومن ڈالتی چاہ رہی تھی اس وقت یہاں میں نے جلدی سے آئل لے لیا ایک پین کے اندر پین کے اندر میں نے آئل ڈالا آئل تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے تو میں نے اس کے اندر گارلک کے کلوز ڈال دیئے چونکہ میں نے چوپ کیے ہوئے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ چوپ نہیں ہے تھوڑے تھوڑے سے موٹے تھے کیونکہ یہ بھی چومن میں بہت مزے کے لگتے ہیں جب تک یہ فرائے ہو رہے ہیں میں آپ لوگوں کو چکن کی مارینیشن بتا دیتی ہوں بہت ہی آسان تھی میں نے دو بریش فلے لیے تھے جس میں میں نے لمبا لمبا باریک باریک چکن کو کٹ لیا تھا اسی کے اندر میں نے کچھ سالٹ ایڈ کیا تھا تھوڑے سی چری فلیکس ایڈ کیا تھا بلیک پیپر ایڈ کیا تھا یہ تینوں چیزیں ایڈ کیا تھیں تھوڑا سا سویا ساوس تھوڑا سا وینگر اس کے لیے میں نے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا ایک ٹرک میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے میں نے چکن کو مارینیٹ کر کے اوور نائٹ رکھنا تھا تو اسی لیے وہ سیکرٹ انگریڈیٹ میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا تھا دیکسٹری جب میں نے چکن کو نکالا ابھی میرے پاس 15 منٹس تھے تو میں نے اس کے اندر وہ ایڈ کیا وہ کیا تھا وہ بیکنگ سوڈا تھا جو کہ ہاف فوٹ ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا ہاف فوٹ ٹی سپون سے زیادہ آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے جیسے ہی وہ ایڈ کرنا ہے اس کی 15 منٹس کے بعد آپ نے اسے فرائی کر لینا ہے اور یہ اتنے سوفٹ اور اتنا ٹینڈر چکن بنتا ہے کہ آپ اگر یہ ریسپی میرے فالو کریں گے تو آپ خود مجھے کہیں گے یہ جو آپ نے انویڈنٹ بتایا ہے وہ ڈالنے سے کتنا چکن میں فرقایا ہے تو آپ سب یہ ٹرک ضرور یوز کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کا چکن جب مارینیٹ کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کیا تو وہ کیسا بناتا ایکچولی کچھ لوگ اس کے اندر کون فلاہر بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن کون فلاہر سے اس کا ٹیکسٹر تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ کو دونوں چیزیں یوز کرنے سے ڈیفرنس خود ہی فیل ہو جائے گا اب یہاں پہ گارلک جو تھا وہ براؤن ہو چکا تھا اس کے اندر میں نے چکن ایڈ کر دیا تھا اور چکن کو ہم نے اچھے سے اس وقت پکا لیا ہے یہ ہوم میڈ نوڈلز ہیں اور یہ میں نے یہاں پہ ایک لڑکی ہوتی ہے فیلیون میں وہاں ان سے منگوائیں میں ہمیشہ انہی سے منگواتی ہوں وہ خود دھر میں بنا کر بھیجتی ہیں اور یہ آدھا کلو کے میں نے دو پیکس بنوائے تھے تو ایک پیک میرا ایک قائم پہ بن جاتا ہے اور ایزی لی وہ یوز ہو جاتا ہے تو آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹرائے کریں یہ بہت اچھے بناتی ہیں اور سب سے بڑی بات اچھی ہے کہ آپ نے گھر کا بناوا ساف ستھا مل رہا ہے چیز مل رہی ہے تو اور ویسے بھی یہ بھی ریڈی ٹو کوپ ہوتے ہیں سمجھ لیں پس گرم پانی میں آپ نے اس سے ڈال نہ ہوتا ہے اور نکال لینا ہوتا ہے ایک دو منٹ کے بعد بس تٹسٹ اور اس کو stir fry کر لینا ہوتا ہے اور اس کو ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوتا ہے بہت ہی مجھے ہوتے ہیں تو میں تو ان کو ہیلی ریکومنگ کرتی ہوں لیکن یہ کو کوئی پیت پرموشن یا کوئی انہوں نے مجھے کہا نہیں ہوا لیکن میں نے اپنی دفعہ یوز کیا ہے اور مجھے ہملے شاہی اچھے لگے ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی یہ یوز کیا ہے وہ میں نے ریسٹرنٹ سٹائل چومن بنایا تھا اس میں بھی میں نے یہ یوز کیا تھے وہ ویڈیو میں میں آپ کو ٹیک کر دیتی ہوں آپ وہ ویڈیو کی ریسپی بھی جا کے دیکھیں وہ بھی بہت مزے کے بنے تھے وہ بھی انہی کے بنائے ہوئے نوڈلز کے ساتھ اور بھی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کی نوڈلز بناتی ہیں لیکن مجھے ان کے یہی پسند ہے ایگ نوڈلز جو یلو کلر کے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے یہ تھک ہوتے ہیں آم نوڈل سے ریسپی کی طرف واپس چلتے ہیں چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈرائے بھی ہو چکا ہے اور یہ اس وقت صوف بھی ہو چکا تھا اب ہم اسے جلدی سے پینٹ سے نکال لیں گے اور اسی میں ہم تھوڑا سا اور آئل ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم پیاز ایڈ کر دیں گے آپ نے اب جتنا بھی سارا پروسیجر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ سارا آپ نے ہائی فلیم پہ بنانا ہے آپ نے لو فلیم پہ کچھ بھی چیز نہیں بنانی یہاں میں نے ایک پیاز کو سلائس کر لیا تھا اور اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم اس کے اندر باقی وجی ٹیبلز بھی ایڈ کر دیں گے بس آپ نے صرف ٹرانسپیرنٹ ہونے دینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پیاز کا کلر ٹرانسپیرنٹ کی طرف جا رہا ہے اس وقت یہاں پہ باقی وجی ٹیبلز بھی ہم اس کے اندر ڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے کیرٹ اڈ کی ہے پتلی پتلی لمبی کٹیوی جولین کٹ میں اسی کے ساتھ میں نے کیپسی کم اڈ کیا ہے اسی کے ساتھ آپ کے بس جو بھی سبزیاں ہوں گی آپ سب اس میں اڈ کر دیں گے یہاں پہ میں بندگو بھی اڈ کروں گی لیکن کیونکہ وہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتی ہے تو وہ میں اس کو بعد میں اڈ کروں گی آپ نے ان تینوں ویجی ٹیبلز کو اچھے سے سٹر فرائی کر لینا ہے اس وقت آنچ جو ہے وہ بلکل تیز ہے آپ نے بھی اس کو ہائی فلیم پہ ہی کرنا ہے ہائی فلیم پہ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو سبزیوں کی خوشبو ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے نکلتی ہے بہت اچھے سے خوشبو جو ہوتی وہ انہانس ہو جاتی ہے اور فلیور جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی مزیکہ ہو جاتا ہے یہاں پہ میں کچھ سپائسز ایڈ کروں گی جس میں میں بلک پیپر ایڈ کر رہی ہوں ساتھی میں اس کے چلی فلیکس ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھی میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کروں گی یہ تینوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سپائسز ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر کچھ سوسیز ایڈ کی تھی جس میں میں نے اس میں سویا سوس ایڈ کیا تھا وینگر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور اسی کے ساتھ میرے پاس اویسٹر سوس اویلیبل تھی تو میں نے وہ بھی ایڈ کر دی تھی آپ چاہیں تو اس کے اندر باقی بھی سوسیز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس کے اندر سوس ایڈ کرنا چاہیں یا کوئی ٹیسٹ ڈیفرنٹ کرنا چاہیں تو آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا اس وقت بھی میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہوا ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ ہی خوشبو بہت اچھے سے نکلتی ہے یہ سب کرنے کے بعد اچھے سے بھوننے کے بعد میں اس کے اندر اینڈ پہ جا کے ایڈ کروں گی چاپڈ ہوئی کیابیج سارے چیز ڈالنے کے بعد میں نے انہیں اچھے سے فرائی کر لیا فرائی کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر کیابیج آئیڈ کر رہی ہوں کیابیج کو بھی آپ نے ہائی فلیم پہ ہی سٹر فرائی کر لینا ہے کیابیج آپ اپنی مرضی سے تھوڑا یا زیادہ جتنا آپ چاہیں آپ اس میں آئڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں پیاز بھی آئڈ کیا ہوا تھا تو میں نے اس میں تھوڑی ہی آئڈ کیا کیونکہ پیاز میں بھی مٹھاس ہوتی ہے اور جو کیابیج ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے تو آپ بالکل اپنے ٹیسٹ کے حساف سے اپنی مرضی کے حساف سے اس میں آئڈ کر سکتے ہیں کیابیج کو اس کے اندر سٹر فرائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر چکن آئڈ کر دیں گے چکن کو بھی ہم ہائی فلیم پہ ہی فرائی کریں گے اس کے اندر فرائی کرنے کے بعد یہ ہماری ساری چیزیں ریڈی ہو جائیں گی تو اس کے بعد آپ ٹیسٹ کر لیں اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر کوئی کمپیشی ہے تو آپ سالٹ, بلیکپپر یا چلی فیکز اےڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز oni ہے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ ہالๆ ٹی سپون کبھر چینیز کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ نہ کرنا چاہیں تو آپ حالی ٹی سپون کبھر براؤنڈ شگر ایڈ کر سکتے ہیں یا شکر ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں ہی آپ نہیں چاہتے ایڈ کرنا اور آپ کے گھر میں ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ جو کیچپ نہ کھائے کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی کیچپ نہیں پسند کرتا اس طرح سے کہ بیچ میں ڈلی ہو تو اگر آپ کیچپ سب پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں کیچپ ایڈ کر لیں تو اس سے بھی تھوڑی سی مٹھاس ہو جائے گی جو بیلنس کر دے گی لاسٹ میں ہم نے اس کے اندر نوڈلز ایڈ کر دیئے تھے نوڈلز کا بھی بہت ہی آسان طریقہ تھا میں نے پانی گرم کر لیا تھا ایک پان میں جیسی اس میں کو بالا آیا تھا تو میں نے اس میں نوڈلز ڈال دیئے تھے اور ٹو منٹ کے بعد میں نے سٹین کر لیا تھا اسی طرح آپ نے بھی بنانے ہے تو آپ کی نوڈلز بہت اچھے سے بنیں گے اور اگر آپ چاہیں آپ کے گھر کے پاس کوئی ہو جو ہوم میں نوڈلز بناتا ہو تو آپ وہ ضرور یوز کریں کیونکہ اس سے اور جو بزار سے ہم خرید کے لاتے ہیں نوڈلز اور انہیں ہم بوائل کرتے ہیں ان دونوں میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے ٹیس کا تو آپ کو میں ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ یہ والے نوڈلز ضرور ٹرائے کریں اسلامباد میں رہنے والے لوگ تو ایزی لی یہ منگوا سکتے ہیں نوڈلز ہم آئے ریڈی ہو چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اوکے جی اللہ حافظ